جوہر ٹاؤن لوہور میں دھماکی کی تحقیقات میں پیش رفت آہم ملزم عید گل کو راول پنڈی سے گرفتار کر لیا گیا ملزم عید گل نے بارود سے بھری گاڑی جوہر ٹاؤن میں پار کی تھی ملزم عید گل کو لوہور منتقل کر دیا گیا بلوچستان کی زلہ ہو شاب میں دہشت گردوں کے حملے میں ایف سی بلوچستان کی صفائی کفایت اللہ شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے ایم ایٹ پر وارٹر باؤزر کو نشانہ بنایا حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق ملک دشمن اناثر کی بزدلانہ حملے فورسز کی آزم کو متزلزل نہیں کر سکتے سیکیورٹی فورسز ہر قیمت پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنائیں گی سندھ میں ایس او پیس کی تحت آج سے تمام مزارات کھولنے کا فیصلہ مزارات میں سماجی فاصلہ، ظاہرین اور عملے کو ماسک پہننا لازمی ہوگا تمام داخلی راستوں پر سینٹائزر دستیاب ہوگی ملاول پٹو زرداری کے وزیر آزم عمران خان پر تنقید کٹ پتلی، سیلیکٹیڈ، سیکیورو ڈی ریسک، کل بوشن کا وکیل اور ناکام قرار دے دیا راولہ کورٹ کے انتقابی جلسیزہ خطاب میں کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ موڈی کے ظلم اور آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کی مہنگائی کے سنامی کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم کسی کٹ پتلی کی ڈکٹیشن پر نہیں چلیں گے کشمیرے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے کورٹی میں جلسے سے خطاب کے دوران کہا کہ آزاد کشمیر میں ایسا وزیر آزم نہیں چاہتے جیسا اسلام آباد میں بلاول اور مریم جسر امران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کو تمیز نہیں وفاقی وزیر فواد چودی نے کہا کہ پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ شریف اور زرداری خاندان سے جان چھٹے اور ہم آگے بڑھیں بلاول بھٹو تین دن سے چیخ مارمار کے تقریر کر رہے ہیں صرف امران خان کو باتیں سنانے سے ووٹ نہیں ملتے بلاول کو یہ بھی نہیں پتا کہ پورے کشمیر میں ان کے آٹھ امیدوار ہیں بلاول سے ٹکٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دس ہزار ووٹ کم کر لیں آئندہ الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصافی کامیاب ہوگی جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ آسیوری زرداری کے اسٹیبلشمنٹ سے صلح لوگوں کی غلط فہمے کے سوا کچھ نہیں لہور میں ایک دکاندار کے خلاف پہلے سستی اور پھر مہنگی سبزی بیچنے کے دو مقدمہ درج پہلا مقدمہ پندرہ جون کو سستی سبزی بیچنے پر کیا گیا عدالت نے میجسٹریٹ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دکاندار کو بری کر دیا میجسٹریٹ نے بائیس جون کو دوسرا مقدمہ مہنگی سبزی بیچنے پر کرا دیا کشاور کی حیات آباد انڈسٹریل سٹیٹ میں فیکٹری کے گیٹ کے قرید دھماکہ دو مزدور اور گیٹ کیپر زخمی پولیس کے مطابق بارودی مواد دوہے کے پائپ میں چھپائے گیا مزارت خانون کی جانب سے جسٹس قاضی فائزیسہ کے خلاف قراردات منظور کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا بار کی گرانٹ کو جسٹس فائز کے خلاف بیان سے مشروط کیا گیا سیکرٹی لوہر ہائی کورٹ بار کا دعویٰ وزیر قانون فاروق نسیم میں سیکرٹی بار کی الزامات کو بے بنیاد اور لغف قرار دے دیا الیکشن کمیشن کا ملک بھر کے کینٹورمنٹ بورڈز میں ستمبر میں بلدیاتی انتقابات کرانے کا فیصلہ تمام صوبائی الیکشن کمیشنرز کو تیاریاں مکمل کرنے کے ہدایت شیڈیول نو جولائی کو جاری کیا جائے ملوچستان حکومت کا عثمان کاکر کی موت کی وجہ جاننے کے لیے جڈیول کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ ملوچستان حکومت کا جڈیول کمیشن بنانے کے لیے ریجسٹر آر ہائی کورٹ کو مراسلہ ملوچستان جمعوں میں بھارتی ائر فورس سٹیشن کے ٹیکنیکل ایریا میں دو دھماکے بھارتی میڈیا کے مطابق دون دھماکے چھے منٹ کے وقفے سے ہوئے دھماکوں کے لیے دو ڈرونز کا استعمال کیا گیا واقعے میں دو اہلکار زخمی ہوئے بھارتی فضائی کے مطابق ایک دھماکے سے مارت کی چھت پر نقصان پہنچا سامان محفوظ رہا پاکستان کے ٹیم آج سے ڈربی میں ٹریننگ سیشنز کا آغاز کرے گی اس دوران دو انٹرا سکوارٹ پریکٹس میچز بھی کھیلے جائیں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے آٹھ جولائے کو ہوگا اور فاس بولر شاہنواز رہانی کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل میں کامیابی پر فقر ہے ان کا لارکانا کے گاؤں سے تعلق ہے جہاں بہت محدود وسائل ہیں اس کی باوجود کرکٹ کا جنون تھا اسی جذبے کے وجہ سے پرفارم کیا خوابے کے پاکستان کے لیے کھیلیں اور ورلڈ کپ جیتیں پروگرام نیا پاکستان میں گفتو موسیقی